السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سامین ایک بار میں پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ نے پچھلی ویڈیو میں ہمارے دیکھا تھا کہ ہم نے بیٹایا تھا نماز کا طریقہ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں اس کے آگے کا جو ہے نماز کی پہلی شرط یعنی طہارت آئیے شروع کرتے ہیں بزو کا طریقہ جب بزو کرنا ہو تو دل میں بزو کا ارادہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کے دونوں ہاتھ گٹو تک دھویں پھر مسواج کریں دہنے ہاتھ سے اگر آپ کے پاس مسواج نہ ہو تو آپ اپنے دہنے ہاتھ کی شہدت والی انگلی سے پورے موہ میں مسواج کریں پھر تین بار کلی کریں خوب اچھی طرح کے حلق تک دانتوں کی جڑوں زبان کے نیچے پانی پہنچ جائے اگر دانت یا تالوں میں کوئی چیز چپکی یا اٹکی ہو تو چھوٹا لیں جیسے گٹکا سڑتی پان چھالی یا گوشت کا ریشہ ہو تو اس کو خاص طور پر چھوٹا لیں پھر دہنے ہاتھ سے تین بار ناک میں پانی چڑھائیں کہ اس طرح ناک کی نرم ہٹی تک پانی پہنچ جائے اور پان ہاتھ سے ناک ساف کریں اس کی چھوٹی انگلی سے ناک کے اندر ڈال کر ساف کریں پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر تین بار مو دھویں اس سے کہ بال جمنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک اور دہنی کنپٹی سے بائیں کنپٹی تک کی جگہ چھوٹنے نہ پائیں اور داری ہو تو اسے بھی دھویں اور اس کے خلال بھی کریں لیکن احتنا احرام باندے ہوں تو خلال نہ کریں پھر کوہنیوں تک کوہنیوں سمیت کچھ اوپر تک دونوں ہاتھ تین تین بار دھویں پھر ایک بار مسا کریں اس طرح کے دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کے تین تین انگلیوں کی نو ایک دوسرے سے ملائیں اور ان چھے انگلیوں کے پیٹ کی جڑ ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف گڑی تک لے جائیں اس طرح کے کلمے کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں ہاتھے لیاں سر سے نہ لگنے پائیں اور اب گڑی سے ہاتھ باپس ماتھے کی طرف لائیں یوں کہ دونوں انگلیاں سر کے دائے بائیں حصہ پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں اب پھلنے کی انگلی کو پیٹ سے کان کے اندر کے حصے کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسا کریں اور انگلیوں کی پیٹ سے گردن کا مسا کریں لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے پائیں کہ گلے کا مسا مکروح ہے پھر دہنا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹھنے تک دھویں ٹھنے سمیت کچھ اور اوپر تک پھر اسی طرح بائیں پیٹ دھویں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کریں اب بذور ختم ہوا اس کے بعد یہ دعا پڑیں اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لیں کہ بیماریوں کی شفا ہے اور آسمان کی طرف مو کر کے سبحانک اللہم و بحمدیک اشہد لا الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک اور کلمہ شہدت اور سورہ انہا انزل نہ پڑیں اور بہتر کہ عزب دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف اور کلمہ شہدت بھی پڑیں یہ بذور کا طریقہ کہ اوپر بیان ہوگا اس میں کچھ بات میں فرض ہیں کہ جن کے چھوڑنے سے بذور نہیں ہوگا اور کچھ باتیں سنت ہیں کہ جن کے قصدن چھوڑنے کی عادت قابل سزا اور کچھ باتیں مستعب ہیں کہ ان کے چھوٹنے سے سباب کم ہو جاتا ہے یہ تھا آپ کا بذور کا طریقہ اور آپ کے ہم بذور کے فرائض آپ کو ہم پارٹ 3 یعنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے تو سامائیں کیسی لگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوسروں تک شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے ملتے ہیں